بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لال شہباز کلندر اور ہندو لڑکی کے بارے میں ایک واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح وہ ہندو لڑکی آپ کے عشق میں مبتلا ہوئی اور آخر میں اپنی جان کی بازی ہار گئی تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو نہایت ہی اہم ہے لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور مکمل دیکھئے گا دوستو ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچتی رہے پیارے دوستو ایک ہندو عورت کا مکان حضرت لال شہباز کلندر کے مسکن کے این سامنے تھا اور آپ رحمت اللہ جب بھی بہر بیٹھتے تو وہ عورت گھنٹوں آپ کی طرف دیکھتی رہتی مگر وہ آپ کا چہرہ مبارک بہ ہزار کوشش کے باوجود نہ دیکھ پاتی کیونکہ آپ رحمت اللہ لائے ہر وقت گھردن جھکائے بیٹھے رہتے تھے کبھی بھی ایک لمحہ کے لئے آپ سار اونچا نہیں کرتے تھے اس لئے وہ ہندو عورت اپنے مکان سے آپ کی زیارت کرنے سے کاسے رہتی تھی عورت اس قدر پرجوش ہو گئی کہ ایک دن وہ اپنے مکان کی انچائی والی منزل سے جوش کے عالم میں مکان کی چھت سے نیچے زیارت کرتے کرتے چھلانگ لگا دی اور نیچے گر گئی اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی اس عورت نے زخمی حالت میں حضرت لال شہباز کی زیارت کر لی جب ہندو عورت نے آپ کو دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کے موہ سے باختیار اللہ اکبر نکلا اس کے موہ سے خون بیرہ تھا اور پسلیوں بھی ٹوٹ چکی تھی اور وہ زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا تھی اس کے رشتہ دار اور خاندان والے دوڑے ہوئے آئے انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ عورت آپ سے حقیطت رکھتی ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے شوق میں بیٹھی رہتی تھی مگر وہ اس بات کی بات کا برا نہیں مانتے تھے کیونکہ آپ کبھی بھی کسی طرح نہیں دیکھتے تھے ہمیشہ سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے اور یادِ الہی میں مصروح رہتے تھے جب اس عورت نے اپنی آخری سانسیں لی تو پھر حضرت لال شہباز کلندر نے اپنی ایک سیاہ رنگ کی چادر اس عورت پر ڈال کر اس کے جسم بے پرتا ہونے کے اندیشے سے ڈھام دیا اس عورت کے خاندان والوں نے دیکھا کہ ان کی خاتون فوت ہو چکی ہے تو وہ اس کی لاش کو اٹھانے لگے ہندو اپنی رسم کے مطابق اس عورت کی میت کو سپرتے آنگ کرنے لگے انہوں نے کافی زور لگایا مگر لاش کو اپنی تمام ترقوت اور طاقت صرف کرنے کے باوجود نہ اٹھا سکے انہوں نے اپنی مدد اپنے دوسرے رشتداروں کو بلایا مگر پھر بھی ناکام رہے لاش کے بھاری ہونے پر ہندو بہت پریشان ہوئے ہندووں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ماجرہ کیا ہے آخر کار ایک بزرگ ہندو نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت لال شہباز کلندر کی مدد حاصل کرو کیونکہ یہ عورت حضرت لال شہباز کلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری صورتحال بتائی اس کے بعد ہندووں نے آپ سے درخواست کی آپ نے ہندووں سے فرمایا اگر تم پورے شہر کے ہندووں اکٹھے ہو جاؤ اس عورت کی لاش نہیں اٹھا سکوگے آپ نے فرمایا ہاں ایک شات ہے اگر تم وعدہ کرو اسے آگ لگانے کی بچائے مسلمانوں کے طریقہ پر نماز جنازہ پڑھ کر زمین میں دفن کرو گے تو پھر اس کی لاش ہلکی ہو جائے گی اور لاش اٹھ جائے گی چنانچہ اس عورت کا مسلمانوں کی طریقہ پر جنازہ اٹھا نماز پڑھی گئی مسلمانوں کے طریقہ پر دفن کیا گیا محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ